دیویندر فردنویس نے راجیپال سے ملاقات کے بعد فلو ٹیسٹ کے مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے راجیپال سے کہا ہے کہ وہ فلو ٹیسٹ کے نردیش دے کیونکہ شکسینہ کے انچالیس مدھائک باہر ہے مہارش کیسے میں الکمت میں ہے یہ سرکار اور اپنا بہومت دیویندر فردنویس کو فلو ٹیسٹ میں ثابت کرنا ہی چاہیے راجیپال سے ملاقات کے بعد یہ انہوں نے کہا ہے دوسری طرف ایک ناچھ شندے گوہاٹی میں ایمیجنسی بیٹھا کر رہے ہیں پہلے آپ کو سناتے ہیں دیویندر فردنویس نے کیا کہا آج راجیپال جی کو ایمیل کے مادیم سے اور پرتیکش روپ سے ہم نے پتر دیا ہے اور اس پتر میں ہم نے یہ کہا ہے کہ راجی کی جو پرستیتی دکھائی پڑتی ہے اس پرستیتی میں شیوہ سینہ کے 49 ویدھائک یہ بہار ہے اور وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کانگریس ان سی پی کی سرکار میں نہیں رہنا چاہتے اور اس کا سیدھا مطلب ہے کہ یہ 49 ایمیل ایس یہ سرکار کے ساتھ نہیں ہے یا بے مہاوکہ ساغھاڑی کو سمرتب نہیں دینا چاہتے اور اس لئے ہم نے راجیپال جی کو یہ کہا ہے کہ چونکہ سرکار الپومت میں رکھائی پڑتی ہے اس لئے ترنت سرکار کو آپ نردیج دے مکھے منتری کو نردیج دے کہ ماننی ہے مکھے منتری جی فلور ٹیسٹ کرے اور اپنا بہومت صدق کرے دیویندر فردنویس نے کہا کہ ہم نے راجیپال سے کہا ہے کہ وہ فوراں دیویندر فردنویس کو کہے کہ وہ بہومت کا سامنا کرے فلور ٹیسٹ کرائے 49 ایمیل ای شیف سینہ کے مہاراشتر سے باہر ہے ایسے میں پڑی خبر کیا راجیپال اب اس طرح کا نردیج دے سکتے ہیں جو دیویندر فردنویس نے اپنی طرف سے مانگ رکھی ہے راجیپال کے سامنے اس بات کا انتظار رہے گا دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک نات شندے جو گوہاتی میں ہیں وہ ایمیجنسی بیٹھک کر رہے ہیں اپنے ویدھائکوں کے ساتھ گوہاتی میں شندے نے آپاد بیٹھک بلائی ہے اور دوسری طرف حلچل تیز ہے کیونکہ دیویندر فردنویس نے کہا ہے کہ بیجیپی نے راجیپال کے سامنے فلور ٹیسٹ کی مانگ رکھ دی ہے یہ خبر آ رہی تھی ستروں کے مطابق کی بیجیپی فلور ٹیسٹ کی مانگ رکھ سکتی ہے شف سینا کی طرف سے لگتار اس پر جواب دیا جا رہا تھا کہ جب سولہ ویدھائکوں کی ایوگیتہ کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو ایسے میں بیچ میں فلور ٹیسٹ نہیں ہو سکتا ہے اس کے خلاف وکیل دیودت کامت بھی شف سینا سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ پہنچ سکتے ہیں